بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز نائٹ میرا نامام ڈار ہے دوزار اکیس کا سال ختم ہو چکا ہے سال دوزار اکیس کیسا رہا لوگوں کو کیا امیدیں تھیں حکومت سے کیا حکومت ان امیدوں پر پورا اترنے میں کامیاب ہوئی امن و امان کی صورت حال کیسی رہی مہنگائی کیا لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ رہا لوگوں کو سب سے زیادہ تکلیف کس چیز سے کس بات سے رہی اور اب جو نیا سال شروع ہے سال دوزار بائیس لوگوں کو کوئی نئی امید حکومت سے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی حکومت سے امیدیں ہیں اس پر یہ حکومت پورا اترے گی وہ امیدیں کیا ہیں لوگوں کے پاس چلتے ہیں اور لوگوں سے جانتے ہیں آگاز کریں کہ ہم لوگ بیٹھے رہیں بیٹھے رہیں بیٹھے رہیں بھائی جان یہ کچھ بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں مزدور بھائی ہیں آپ کیا کام کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے مزدوری میں بڑی عظمت ہے بڑی برکت ہے آپ مجھے یہ بتائیں پچھلا سال دوزار اکیس گزر گئے ہیں حکومت کی کوئی کارگردگی بہتر رہی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے کوئی بہتر کام کیا نہیں حکومت نے ابھی کوئی بہتر کام نہیں کیا پہلے بہت کام تھے ابھی کوئی کام نہیں ہو رہا پچھلے پورے سال میں آپ کو حکومت کی کوئی بات کوئی پالیسی کوئی چیز اچھی نہیں لگی ہمارا کام ہی نہیں چلا ہے کام بہت مشکل ہے لوگ کام ہی نہیں کروا رہے پہلے دور پچھے بہت کام کرواتے تھے کیا کام کرتے ہیں آپ مزدوری کرتے ہیں انٹے چڑھاتے ہیں سیمٹ بجری ریت لینٹر بڑھتے ہیں نہیں یہ جو انڈسٹری ہے یہ تو بہتر ہوئی ہے مزدوری کے موقع پہلے سے زیادہ نہیں ہوئے بہتر نہیں ہوئے نہیں زیادہ نہیں بہت کام ہوگئے ہیں پہلے سے کم ہوگئے ہیں پہلے سے بہت کم ہوگئے ہیں آپ کو امید کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس سال کو بہتری آئے گی انشاءاللہ امید ہے آپ کو اس حکومت سے امید ہے کہ بہتری آئے گی انشاءاللہ بھائی جن کیا حال ہے آپ کے الحمدللہ شکر مالک دار کیا نام ہے آپ کا جی اب درزاق رزاق صاحب آپ درزاق رزاق صاحب آپ مجھے بتائیں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ہم نے صرف آپ کے جس بات ہے وہ ہی ہم نے صرف دیکھنے ہیں کیا کام کرتے ہیں آپ یہ مزدوری کری دی آپ بھی مزدوری کرتے ہیں چلیں بڑی اچھی بات ہے تو یہ تو مزدوری کا وقت ہے کوئی کام کاج نہیں ملا بس ایسے ہی ہے یار حالات کے ساتھ ساتھ ہی ہیں سب لوگ بھائی اللہ پاک بہتر کر دے گا انشاءاللہ بہتری تو ہے اللہ پاک سے اسی سے تو ہمیں امید ہے اس حکومت سے بھی کوئی امید ہے کہ نہیں دیکھیں حکومت ہر بندہ جو ہے اپنی سوچتا ہے لیکن کسی کے بارے میں غلط نہیں کہنا چاہیے باقی جو بھی نظام ہے وہ اللہ پاک بہتر کرے گا اللہ تو بہتر کرے ہمارا پاک سے یہی کہنا ہے اور کچھ نہیں اس ملک کا نظام تو میرے بھائی اللہ نے تو ساری دنیا کا نظام چلانا ہے اس پوری کائنات کا نظام چلانا ہے اس ملک کا نظام تو ہماری حکومت نے چلانا ہے ہمارے وزیراعظم نے چلانا ہے تو آپ سمجھتے ہیں جو پچھلا سال تھا وزیراعظم نظام بہتر چلانے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ نہیں انشاءاللہ ہو جائیں گے بہتر بہتر ہوں گے آپ کو بہتری کی امید ہے چلیں یہ بڑی اچھی بات ہے انسان کو خوففل رہنا چاہیے انسان کو پر امید رہنا چاہیے بلکل ٹھیک ہے اچھی بات ہے چلیں جی آگے پڑھتے ہیں بھائی صاحب کیا حال ہے آپ کے اسلام علیکم بھائی اسلام ٹھیک ہے آپ کیا نام ہے آپ کا محمد صدیق صدیق سب کیا کام کرتے ہیں میں پینٹ کا پینٹ کا کام کرتے ہیں تو بتائیں یہ پچھلا سال پورا گزر گیا حکومت دعوے کرتی رہی عوام کو کوئی ریلیف ملے پچھلے پورے سال میں آپ لوگوں کے کوئی حالات بہتر ہوئے ہیں کہ نہیں اللہ تو بالکل نہیں بہتر ہوئے ٹی وی پہ دیکھتے ہیں نا تھوڑی سی مید جو نیا وزیراعظم آیا تھا جیسے باتیں ہو رہی تھی ٹھیک ہے تھوڑی سی دل میں مہید اتری تھی انہوں نے کہا یہ پرانہ ہے شہر نظام سہی کرے گا اس سے دل تھوڑا سا آواز آرہ اس نے اور بتر کر دیا چاہے اس نے کیا ہمیں تو نہیں پتا نا ہم نے تو اسے دیکھنا جو سیڑ پہ بیٹھا ہوا ہے یہ جو عداد و شمار ہے یہ جو گورک دندہ ہے یہ بجڑ یہ چیزیں عمام کو سمجھ لگتی ہیں کوئی سمجھ لگ رہی ہے عمام کو عمام کو اس لیے سمجھ لگ رہی ہے کہ ٹی وی پہ جو بولتے ہیں نا ہمیں یہ سمجھ لگ رہی ہے سب جھوٹ بور رہے ہیں کیوں آپ کہتے ہیں یہ اچھا کام ہو جائے ہم امید لگاتے ہیں ایک دن گزرتا دو دن مینہ دو مینے چھ مینے تین ساڑھے تین سال ساڑھے تین سال ہو چکے ہیں اگلا سال آخری سال ہے اگلا سال الیکشن کا سال ہے کب بہتر کریں گے مجھے یہ لگ رہا ہے انہوں نے اسی آس میں نا قومت ہو جائے نہیں پان سال یہ انہیں نے کر کے جانی ہے عوام کا رہنا کچھ نہیں ہے عوام کا رہنا کچھ نہیں ہے یہ اندازہ نظر آ رہا ہے کیوں انصلہ ہوتا ہے کوئی چیز میں ہوتا ہے نا کسی چیز میں کم ہی آ جائے چلو ٹھیک ہے اس دن انہوں نے پٹرول میں چھے بیک کٹا کم کی ساڑھے تین سال تو میرے بھائی گزر گئے پسلا سال بھی گزر گیا اب یہ سال دوہزار بائیس جو نیا سال شروع ہے اب آپ کو کوئی امید ہے قومت کے پولیسز کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ اب چیزیں بہتر ہوں گی نہیں ہوگی اس لیے نہیں لگ رہا جیسے مران خان نے پہلے باتیں کی تھی نا یہ فوری نظام تھا تھوڑا سا بہتر کرتا اس سے تھوڑا سا بھی نہیں بہتر ہوا جتنی آس لگائیں گے اور زیادہ خراب ہوتا جائے گا اور خراب ہوتا جائے گا کوئی امید نہیں ہے پہلے ہی پچھلے انہوں نے چار پر پٹرول کے کم کیے بلوں میں پانچ پانچ جار پیہ زیادہ لگا دیا ٹھیک ہے پھر اب چار پر پٹرول مہنگا ہو گیا اگلی دوبارہ بل پھر کم آ جائیں گے کوئی ایک طرف کی دکھاتے ہیں دوسری طرف کی مارتے ہیں پٹرول کم کرتے ہیں ایک روپیہ کرتے ہیں بڑھاتے ہیں تو پانچ روپیہ یہ دس روپیہ بڑھاتے ہیں سوی گیس کا بل ہمارے گھر میں دس سال سے تین سو چار سو آتا تھا پاندرہ سو دو زار پچی سو ہم نے کیا ادھر دے گئے پکانے لگ پڑے وہ ایک ہی چولا ہے جس پہ پہلے ایک ٹیم آنڈی بگتی تھی اب بھی ایک ٹیم بگتی ہے آگے بڑھتے ہیں مزید کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں یہ بھائی ہیں میرے جو محنت مزدوری کر رہے ہیں بھائی جان کھڑے ہو جائیں کیسے آپ ٹھیک ہیں کیا نام ہے آپ ادنان ادنان صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں آپ ظاہر ہے یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں سردی بھی ہے اسی طرح گرمیوں میں دھوپیں یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں پچھلا سال کیسا رہا ہے حکومت نے کوئی آپ کو خوش کیا حالات بہتر ہوئے کوئی مہنگائی کے حوالے سے سال کیسا رہا ہے پچھلا بجن زیادہ ہوئی مہنگائی زیادہ ہوئی مہنگائی زیادہ ہوئی ہیں اب یہ جو نیا سال چڑھا ہے ایک تو آپ کو مبارک ہو نئے سال کی حکومت سے کوئی امید ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے جو حالات حالات زندگی ہیں یا جو آپ کے حالات ہیں کوئی بہتری آئے گی آپ رزق کمانے میں ظاہر ہے جو مشکلات ہیں اس میں کوئی کمی آئے گی کوئی حالات بہتر ہوں گے بجن عبدہ کا جو ذہن ہے نا وہ یہ ہے کہ انکم کام میں خرچے زیادہ ہیں اس کی وجہ یہ ہے خرچے وہی ہیں خرچوں کے اکراج آہا زیادہ ہیں جو راشن تین ہزار چار دار میں آرہا وہ دس میں بھی نہیں آرہا ہوتنا کمائی ہوتنی ہے کمائی تو بیسے ظاہر ہے جو ایک سال پہلے ریڈ تھا حالو کا چالیس روپے کلو آج بھی ہے بیاس کا تیس روپے کلو آج بھی ہے تو میں پچھلے سال کباب لگا رہا تھا پینتیس روپے پاؤ میں کی لیتا تھا دکھوں کے اوپر لگانے کے لیے آج نانٹی روپے پاؤ ہے ایک سال میں مہنگائی کی شراجی تقریباً اس وقت پاکستان میں ساڑھے گیارہ فصد ہے اور یہ جو نیا بجٹ اب آیا ہے اس سے ایک فصد یہ اور بڑے گی یعنی یہ بارہ ساڑھے بارہ فصد مہنگائی چلی جانی ہے لیکن اس وقت ہم بات کر رہے ہیں کہ پچھلا سال کیسا رہا اگلا پچھلا سال کیسا رہا اگلا سال جو نیا چڑھا ہے اللہ ہم سب کی زندگیوں پر کوئی بہتری آئے سب قائم دائم رہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہے نیا سال آپ کو مبارک ہو امید ہے آپ کو نئے سال سے اس حکومت سے نہیں کوئی امید نہیں کہنا بجا کیا ہے بجا ہے تم رانہوں نے پتا ہے تم کی عائدت میں کی عائد کر جاندہ ہے کوئی سوچ دیں پھر آمدے پر ہے سال کا پہلا تحفہ دے دیا انہوں نے نیوئر نائٹ پہ پیٹرول کا اور سیدھا پانچ روپے یہ تجازتی ہے نا باہر سستہ رہا ہے در مینگا ہو رہا ہے اس زیادتی کے لیے ہم لے کر آئے تھے اس حکومت کو نہیں لیکن سوچے گا اور آگے بھی کوئی امید نہیں ہے نیا سال چڑھا ہے امید ہے حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ہم اپنا بڑا زور لگا رہے ہیں سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں یہ سال جو ہے نا یہ بڑا بہترین ہوگا لگتا ہے آپ کو نہیں نظر نہیں آرہا کوئی نظر نہیں آرہا اگر ہم پچھلے ساڑھے تین سال کی بات کر رہے ہیں حکومت کی کارکردگی کیسے رہی ہے بری نکمی کارکردگی ہیں پہلے کارکردگی ہیں تین سال چکارتی ہیں تین نظر بیڑا گھر کی کرے گا کارکردگی ہیں بلکل ٹھیک ہے جی یہ الفاظ ہیں نہیں نکلنے چاہیے لیکن عوام کیا کرے مجبور ہو کے یہ باتیں کرتی ہے اور یہ جو بددوائیں نکلتی ہیں یہ دل سے نکلتی ہیں کیونکہ لوگ جتنا تنگ ہیں یہ سب کو پتا ہے آگے چلتے ہیں جی یہ ہے تو مارکیٹ میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ کچھ مزدور بھی کھڑے ہوئے ہیں یہ ان کے اوزار بھی ہیں اور فارق کھڑے ہوئے ہیں فارق بیٹھے ہوئے ہیں بہت ساری ایسے ہیں جو بلکل فارق بیٹھے ہوئے ہیں تو ذرا ان سے بات کرتے ہیں ذرا ان سے پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے کیوں فارق بیٹھے ہوئے ہیں بھائی جن کیا حال ہے کیا نام ہے آپ کا شباز علی شباز صاحب فارق بیٹھے ہوئے ہیں ویسے ہی کہ کامکار کوئی نہیں کامکار یہ بھی ہے اس طرح کیا ہے فارق بیٹھے ہیں فلان نیا سال آپ کو مبارک ہو خیر مبارک کیا لگتا ہے نیا سال کیا بہتری لے کر آئے گا بہت یہ اللہ تعالی بہتری لے کر آئے گا سال تو گزرتے جا رہے ہیں سال تو آتے جاتے ہیں لیکن اللہ ہی بہتری لائے گا بیس بھی گزر گیا یہ اکیس بھی گزر گیا بائیس آگیا لیکن وہی معاملات ہیں کچھ بہتر نہیں ہوا پہلے بھی مزدوری کر رہے ہیں بھی مزدوری کر رہے ہیں آج جی اپنا آج جب بیلا بیٹھا ہے دو دن میرے کار دے گی تھی انہیں بہت تبا چھوٹی یہ دی بچارہ بیٹھا ہے کوئی آوے تو میرے نا کوئی تامن کرے میں نے لے کے جاوے سبھو سو بیٹھا ہوا ابھی تاک کام کوئی کام شام نہیں گل چا رہا پورے ہفتے میں یہ دو دن کام کیا ہے نہیں بس دو ہی دن ہی وہ بڑی مبسے کیا ہے ہاں جی اب یہ اللہ آتا ہے ان کے آپ کیا کام کرتے ہیں میرے کپڑی شاپ ہے کپڑی کی دکان ہے آپ کی ماشاء اللہ تو یہ بتائیں کہ پچھلا سال کیسا رہا ہے ٹھیک تھا یار بات پتا کیا بیٹھے ایک بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دیا ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ پاک ہمارے اس میں برکت دے گا دیکھیں ہماری جب میں پیسے ہوتے ہیں لوگ یہ ہی کہتے ہیں مارے گئے لٹے گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا ٹھیک ہے نا حالانکہ جیب میں پیسے ہوں چاہے رپیہ ہی کیوں نہ ہو اگر اس کے پر اللہ کا شکر کیا جائے کناہات کی جائے آپ کہہ رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے آپ ماشاءاللہ کپڑے کی دکان کرتے ہیں آپ کے حالات اچھی ہوں گے آپ اس کے بارے میں خود کہہ رہے ہیں کہ دو دن کام کی آج بیلہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کی جے میں پیسہ کیسے آئے گا آگیا ہے اس کے بعد 3500 آگیا ہے اس کے بعد ماشاءاللہ تو دو دن کا کام کی ہے نا چار دن چلے گئے نا اس کا لیکن یہ زیادتی ہے نا کام تو روز ملنا چاہیے 3500 سے کیا پورا ہفتہ چلا دیں پورا مہینہ چلا دیں نہیں نہیں کبھی نہیں چل سکتا بیٹے جو چل رہا ہے وہ چلانے والے چلا رہے ہیں ادھر بس اپنے گھر کی پڑی ہوئی ہے کہ بھائی اپنے گھر خراجات چلنے چاہیے یہ سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے کہ پچھلا سال کیسا تھا اگلا سال کیسا ہوگا یہ یاد رکھیں آپ کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگا وہ کبھی بھوکا نہیں مرے گا یہ میرا ایمان ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اپنا اپنا ایمان ہے اور یہ جو بات کر رہے ہیں بلکل ٹھیک کر رہے ہیں لیکن ہم ذرا بات تھوڑی سی مختلف کریں یہ ایمان تو ہونا چاہیے بات ہم کر رہے ہیں کہ پچھلا سال حکومت نے عوام کو کیا ڈیلیور کیا حکومت نے عوام کو کیا دیا عوام حکومت کی جو پرفارمنس تھی جو ان کی پالیسز تھی اس سے پچھلے سال خوش رہی اور اگلا جو سال ہے اس سے کیا تقوات ہیں عوام کیا سوچ دیا کہ حکومت ان کے لئے کیا کر رہی ہے بتائیں بھائج حکومت کیا کرے گی جب مسئلے مسئلے اتنے بڑھ گئے ہیں حکومت کیا کرے گی کون سے مسئلے ہیں کون سے مسئلے بڑھ گئے ہیں گروبت کے سب سے بڑا مسئلہ ہی گروبت کا بہنگائی ہمیں گائی ٹھیک ہے بہنگائی بھی بات ہے جو آئی ہے ہمیں جو کہتے ہیں وہ ہمیں کرنا پڑتا ہے مجبورا ہم نے ان کے پیسے نہیں دینے ٹھیک ہے تو وہ جو کہتے ہیں ہمیں کرنا پڑتا ہے جیسے آج بیان آیا ہے خبار میں کہ جی مجبوری ہے امریکہ کی طرح سے پریشر ہے انہوں نے پریشر ڈالا ہے کہ پرول پر یہ ٹیکس ڈالو ایسے کرو آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ ملک گروہی رکھ دیا آئی ایم ایف کے سامنے گروہی ہے دولہ کا مقروض ہے ہر آدمی یہ تو آپ کو معلوم ہے آنے اللہ بچہ بھی دولہ کا مقروض ہے اس کا مطلب ہے کہ پچھلے پورے سال آپ تنگی رہے ہیں کچھ اچھا کام نہیں کیا حکومت حکومت نہیں ہے یہ کیا کرے حکومت تو بس دیکھو کرتی ہے سالا کوئی جو بھی ہے لیکن بات یہ ہے دو دو بار یہ پچھلی لینے میں لینے تو انہوں نے کونسا کیا کر لیا کیا ہمارا مقام ہے دنیا میں یہ بڑی نا امیدی باتیں کہہ رہے ہیں نیا سال چڑھا ہے نیا سال چڑھا ہے کوئی امید ہے نا امیدی گناہ ہے نا امیدی گناہ ہے لیکن جو چانس جو حالات جو سسٹم نظر آرہا یہ کچھ سمجھ نہیں ہے حالات آپ کو بہتر ہوتے نظر نہیں آرہے اس سال بھی بہتر ہوتے نظر نہیں آرہے ان کی لڑائی جگڑے ختموں کے در شاید اچھا آجے ٹھیک ہے ایک حکومت آئے گی وہ پانچ سال لڑائی جگڑے میں آپ پوزیشن اور حکومت گزار دے گی تو ہمارا کیا بنے گا بلکل ٹھیک ہے بھائی جان کیا آلیں دوہزار اکیس سال کیسا رہا ہے حکومت کی پرفارمنس سے آپ خوش ہیں بہت برا آرہا ہے جی کیا ہو گیا ایسا بہت برا ہی ہے آپ کے سامنے ہی ہیں سارے پریشان ہیں کیا سمجھتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا ہمیں تو یہ کمت پسند ہی نہیں آئی بوس ووٹ دے گئی ہم بچہ آ رہے ہیں کمت پسند نہیں آئی وجہ کیا ہے اس کی کیا کیا کمت پسند کام ہی کچھ نہیں ہو رہا وجہ کیا نہیں ہے جہاں چلے تھانوں میں چلے وہاں پیسے کہیں جہاں چلے وہاں ہی پیسے ہر کام میں پیسے یہ تو کہہ رہے دارے بہت اچھے بنا رہا ہے ہمیں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ویسے ہی کام چل رہے ہیں کرپشن ویسے ہی ہے پیسے دے کے کام ہو رہے ہیں ہماری در ایک بچے کو انہوں نے گھڑکا کھاتے پکڑ لیا ہے دس ہزار پہ دے کے وہ بچہ ہے دشوت دے کر ہمیں دس ہزار پہ میں نے اپنے آتھوں سے دیا جرمانہ دیا ہے یا رشوت دیا ہے جرمانہ دانے میں دیا ہے وہ رشوت دیا ہے جرمانہ دانے میں کو پکڑنا چاہیے اب یہ جو سودا بیچ رہے ہیں یہ کیوں بیچ رہے ہیں یہ بیچیں گے ہم تو لیں گے بھی تو جو نہ بیچے کبھی بھی نہیں ملے گا جرایاں میں نشاہ کوئی نہ بیچے وہ کوئی نہیں لے گا چلیں جا کر گھٹکا بیچتے ہوئے کسی بچے کو پکڑا یہ کسی بڑے کو پکڑا وہ تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ گھٹکا بیچنا جرم ہے اور اس پر پابندی ہے یہ لگ بات تھی بریک لیتے ہیں بریک پر سے باپس آئیں گے جب تو کچھ اور لوگ ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ پچھلے سال ان کا میار زندگی کو بہتر ہوا ہے یا اس سال انہیں امید ہے کہ کچھ بہتری آئے گی یہ ساڑھے تین سال کیسے گزرے ان سے بات کریں بریک سے باپس آ چکے ہیں بے ساتھ ایک اور شہری موجود ہیں رنگ روکن کا کام کرتے ہیں جی جی کیا وجہ آج کام نہیں ملا آج کام شام نہیں ہے بس مگائی بہت زیادہ ہے اس سال سے کام نہیں ملتا یہ آج کام نہیں ملا یا اکثر ایسا ہوتا ہے کام نہیں ملتا کبھی کبھی نہیں بھی ملتا کبھی مل جاتا ہے کبھی نہیں ملتا سات دن ہوتے ہیں کتے دن کام کرتے ہیں دو یا تین دن دو یا تین دن صرف کام کرتے ہیں باقی مغائی بہت زیادہ ہے پھر کام شب نہیں ملتا ہے لوگ کراتے بھی نہیں ہیں پیسے زیادہ کہتے ہیں بہت زیادہ دیاری یہ کام کب سے کر رہے ہیں بہرہ تیرہ سال ہوگا تقریبا کب سے یہ حالات ایسے ہیں دو تین سال تو ہو گئے ایسے چل رہا ہے کام جب سے یہ حکومت آئی ہے پہلے سی چل رہا تھا ابھی مغائی بہت زیادہ ہوگی کچھ چیز ملتی نہیں ہے اور لوگ کام بھی نہیں کراتے پچھلا سال دوزار اکیس ایسے گزرے آپ کچھ بہتری نہیں ہے کبھی مل جاتا ہے کبھی نہیں یہ سال میں تین مہینے کام ملتا ہے تین مہینے ہوتا ہے تو اب یہ جو نیا سال چڑھا ہے اب آپ کو کوئی بہتری کی امید ہے اللہ تعالی خیر گا اللہ پاکی کرم کر سکتا ہے بھئی انہوں نے کیا کہہ سکتے ہیں وہ تو کرم کرے گا حکومت سے ایک امید ہے حکومت کوئی امید نہیں ہے یہ تو کوئی امید نہیں ہے یہ بہتری ہے تو کچھ نہیں ہونا انہوں نے کہا کوئی بہتری ہے دنے نہیں کریب سب مار دنے وہ کہتے ہیں غربت ختم کرنی ہے غرب کی نہیں کہتے بات نہیں کرتے غربت ختم جو پیسہ ہم ملے گا تو غربت ختم ہوئے جو بعد مجھے سمجھ آئی وہ یہ کہتے ہیں غربت ختم کرنی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کو یہ بات سمجھ آئی کہ وہ کہتے ہیں غریب ختم کرنے غریب آپ بھی ختم نہیں ہو روزی ملنی نہیں کامکار ہونے ہی نہیں پھر ہوں کی ملے گا لو وہ ختم ہونا نہیں گا لی پھر ہوگی دو چار دس بندے اور پچے چار پانچ بچے ہونا تیزار پہ کما کے بندے یا تین چار سو رو پہ کرایا لگ جائے او چھے سو رو بنا کی ساڑا بھی اگر اب ہفتے میں تیس سے تین دن کام کریں گے تو پھر تو کچھ سمجھ نہیں لگے گی نا کس طرح کام سمجھ لگ دی کوئی نہیں پھر کامکار ہوئے وہ ساونا بنگائی ہووے بھی صحیح دیکھ پیسے ہونا انسان دے کون کونچ پھر انسان کوئی چیز خرید سکتا ہے انہیں کوئی چیز لینے ہزار پہ دی سارے کو پیسہ ہوئے ہزی پانچ سو لے لی ساری قربہ تک ختم ہوئی ٹھیک فرما رہے ہیں آپ بلکل ٹھیک ہے جی قوت خرید لوگوں کی کام ہوگی ہے مہنگائی ظاہر ہے تب محسوس ہوتی ہے جب قوت خرید کام ہوتی ہے امیر آدمے کے لئے کوئی مہنگائی نہیں ہے کیونکہ جیب میں پیسے ہیں وہ کچھ بھی افورڈ کر سکتے ہیں آپ کام ہی نہیں لگ رہے ہیں بہت مشکل میں آپ کا بھی یہی آلہ ہے یہی آلہ ہے سب کا یہی آلہ مانت ہے ساری دنیا در حالہ ہی ہویا ہے پاکستان در یہی آلہ ہے کیا کام کرتے ہیں آپ میسٹریاں کام میسٹریاں یہ جو کام ہے یہ تو سنے آج کل اس میں بڑی تیزی ہے حکومت نے کوئی ایسی پولیسیز لے کر آئے ہیں اچھے موگے آئی کار دیتی مالا بندہ تا ہے فورڈی نہیں کر سکتا ساڑھے سا سو دیتی سیمٹ دی بڑی تین سو چاہ سو دیتی تین سو چاہ سو دیتی پونہ ساڑھے سا سو دیتی ایک مسٹری دیتی آڑی دین مجھ دور دیتی سیمٹ لیاں رید لیاں بجری لیاں کی اڑی چیلے آگے دین مالک سانو ہفتے میں کتے دن کام ہوتا ہے دو تین دن لگ دیاں بس چار دن گھر سے نکلتے ہیں نیت کر کے کمانے کے لیے رزق کمانے کے لیے یہاں سارا دن فارق بیٹھ کے چلے جاتے ہیں ہاں فارق بیٹھ کے چلے جاتے ہیں یہ جو نیا سال چڑھا ہے یہ کو بہتری کا سال ہوگا انشاءاللہ دلالہ کرے ہو جاوے بارلے مجید تو کونی جو دلات چل رہے ہیں اور ہی تھلے جائے گا لگتا ہے آپس نہیں لڑائی نہیں موقع دی حکومت کہتے ہیں ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں یہ کوشش آپ کو نظر آ رہی ہے کہ کہہ رہا ہے نا شیر ہے شیر نے سارا کچھ دکھایا نا روڈ بنا کے وامنو دہائے نا یہ بھی سارا کچھ چیز بنا کے دہائے نا کیسی اوام آسے اے چیزیں بنائیاں نا اسی آپ اکھے مرنے ہیں سڑگیں چاہیے آپ کو یا رزق چاہیے سارا کچھ چاہیے تھا وہ بھی سڑکا بھی بنائیاں رزق بھی دیتا ہونہ نے سابڑ دیتا نا تو تو نہیں لیا گیا ہے ساڑھے وچوں کمائی کیتی ہے اور میری جیو دے بیل لیا گا ہے نہیں پار سکیا جیو چپیا ہے تاریخ گزر کی تاریخ گزر کی بیل جیو چپیا ہے تاریخ گزر کی بیل جمع کروانے کی ابھی تو ہے پہلے ایک کرایاں بسے کیتا ہے کی کرے بیل پرے بچے نو کھاوے آپ کھاوے آپ اپنے اپنے فانسی لے لیے مار لیے ختم کر لیے انہوں نے مقصد دیا ہے سستہ کرے انہوں چھاڑ دے بے شہر نو سستہ کرے کام سارا پاہی داسر پیدی پانچر پیدی روٹی پانچر پیدا نان او بھی تا زینا چوانی دی روٹی تیلی دا نان کھاری سی دنیا پانچر پیدی روٹی کرے چینی پانچر پیدی کرے کلو پھر مزا آوے ہیں آپ کہتے ہیں یہ جو احتساب ہو رہے ہیں یہ جو ان کے بقول چور ہیں انہیں پکڑے ہیں عوام کو اسے کو لینا دینا نہیں چور کوئی نہیں آگا خود ہی خود ہی چور ہے گئے ہیں ساو تو بڑا چور ہے ہوئی ہے سارا لوٹری ساری دنیا لوٹری کون ہے کون ہے سب سے بڑا چور اے جڑے گھائے نے ملاب جڑے بندے سوکتا پاہ حکومت حکومت کی بات کہہ رہے ہیں اپنا ٹیڈی پڑھے بڑھے لو کوئی بھی لالو کوئی بندہ ہے یہ چور کے نعرے ابی سے لگنے شروع ہو گیا یہ تو حکومت جانے کے بعد لگتے ہوتے ہیں دیکھو سر جی مالے بندے تھا سوچنا چاہیے تھا یہ آیا انہوں چاہیے تھا میرے کول نے ٹیسور بیا لیا فارم تھا میں تو انہوں کار دیاں گا میرے کول فارم انہیں دیتا ٹیسور بیاں پر رہا ہے کار کوئی نہیں ملیا یہ کب کی بات ہے کون سا فارم تھا یہ جو کار دیا تھا سامنے محجد کول دیکھ گیا نے ٹیٹیسور بیا لیا شنازی گاڑ دو دیو دیو دیتیاں نے کوئی فراڈ تو نہیں کر گیا آپ کے ساتھ بورا کیا پر لگا تھا طریقہ انصاف کا طریقہ انصاف کا تھا طریقہ انصاف کا تھا ٹیسور پر لیے فارم کے کس مقصد کے لیے ٹیسور بیاں بھی لے گیا اس کے بعد کسی نے رابطہ نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا آپ کو نہیں ملا یا کسی کو نہیں ملا لوگوں کو ملے نے جنرلوں میں پوچھا کوشیب نہیں ملیا اسی طرح باتیں کر دیا اسلام علیکم جی سلام کیسے ہیں آپ شکریہ اللہ ٹھیک ہے نیا سال مبارک ہو آپ کو ہاں مبارک کیا سمجھتے ہیں نیا سال کوئی امید ہے کوئی بہتری آپ کو نظر آرہی ہے نئے سال میں یا اسی طرح ہی حالات رہیں گے کتی عمر ہے آپ کی ماشاءاللہ ساٹھ سے اوپر ہے آپ کی اس حیاتی میں ساٹھ سالہ عمر میں کبھی حالات ایسے ہوئے تھے نہیں یہ ہوگے نی پیسہ گروب باروں لے گئے پاکستان نے اندر عوام سے پیسہ نکلتا ہے تو تو وزیر یہ کہتے ہیں وزیراعظم بھی یہ کہتے ہیں عوام سے تم ٹیکس لیتے ہی نہیں ہیں ساپکشی لے آرہی ہے بلکی نہیں آرہی ہے گریب بندہ بلکی نہیں دے ساتھا دیاری کرا دیاری کاری کے کھانا لے او بلکی تو دے دا یہ نیا توفہ آپ کو کیسا لگا ہے سال کا پہلا توفہ پیٹرول بڑھا ہے جو پانچ روپے ابھی تو مہنگی ہے ساپکشی او بلکی توفہ دیا نا اچھا لگا ہے لیکن پیسہ دے سارا لے گے پرانے سیاست دان انہوں کو کٹوان بات پیسہ دیو پیسہ اگر واپس آجے تو حالات بہتر ہو جائیں گے پہلے پیسہ دیو نا لیتا دو ہاں پارٹیاں نے او با رویہ لے گے لکھا لکھا کروڑا کھا گے آج ہنے یہ پاکستان لائے سارے پاکستان جتیان لیکن میرے سری سارے پاکستان جتیان لیکن کیوں آپ ہمارے بڑے موزز شہری ہیں کیوں کہہ رہے ہیں اپنے بارے میں سیاست دانا نے سارا کچھ گیرہ پیسہ بینک پیلس دو ہا پارٹیاں کو دو ہا پارٹیاں کو پیسہ پیسہ تو آپ بلکل صحیح فرما وہ پیسہ تو سن تو لیں سن تو لیں وہ پیسہ باپس آنا چاہیے لیکن ملکی حالات بہتر کرنے کے لیے کوئی پالیسیز اچھی تو آنی چاہیے نا تاکہ حالات بہتر ہوں کم مدہ پلے ہے ہی کچھ نہیں تو کم مانے مگا ہی کرنی اور کی کرنی ہے اور اربار بیہ کون چلا آگے گیا ہے باردہ اتنا دو ہا پارٹیاں چلایاں یہ سوال ان پارٹی سے بھی اگر انہوں نے اس طرح سے کی ہے اور یہ سوال حکومت سے بھی ہے کہ جب آپ نے نعرے لگائے تھے کہ ہم پیسہ واپس لے کر آئیں گے تو وہ پیسہ کب واپس لے کر آئیں گے چار سال مکمل ہونے کو ہے پانچ سال چڑھنے کو ہے کب واپس لائیں گے آپ پیسہ لانا دور کی بات ہے جن لوگوں پر الزام لگاتے ہیں آپ انہیں واپس نہیں لاسکے بہرحال ایک بریک شامل کریں واپس آتے بلکم بیک ناظرین بات ہم کہہ رہے ہیں کہ سال دوہزار اکیس عوام کے لیے کیسا رہا وہ کون کون سے بڑے بڑے مسائل تھے جن کا عوام کو سامنا رہا حکومت نے عوام کے لیے کچھ کیا حکومت کے ایسی کون سی پالیسز تھی جس سے عوام خوش ہوئی اور کون سے ایسے اقدام تھے جس جو عوام کو پسند نہیں آئے یا عوام کے حالات پہلے سے بہتر ہوئے یا پہلے سے خراب ہوئے اور اب جو نیا سال چڑھا ہے کون سی امیدیں لے کر رہا ہے آخری سال تو ہم نہیں کہیں گے اس کے بعد چونکہ الیکشن کا سال شروع جاتا ہے تو کارکردگی کو جانچنے کے لیے شاید یہ آخری سال ہی کہا جاتا ہے تو یہ مجموعی طور پر حکومت کے چار سال کیسے رہے اور خاص طور پر پچھلا سال کیسے رہا کیا حال ہے آپ کے کیا کام کرتے ہیں میں ریٹائر ٹیچر ہوں ٹیچر ہے ماشاءاللہ آپ مجھے یہ فرمائیے سال دوزار اکیس ختم ہو چکا ہے کیا سمجھتے ہیں کیا مسئلے تھے حکومت نے پچھلے سال کو کیا حکومت میں جو ملے ان کو پچھلا سال ملا وہ ان کو اٹھا رہی ہے مہنگائی کے لاب سے اس وقت لوگ پریشان ہیں زیادہ اور باقی سب مسئلے چاہل چل رہے ہیں بیل ہیں بھیلی کے وہ زیادہ ڈسٹرپ کر رہے ہیں لوگوں کو باقی مہنگائی شگائی ہے وہ لازمی ہیں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ تو حل کرنا چاہیے تھا دو چار چیزیں ہیں زیادہ جو افیکٹ کر رہی ہیں دو چار چیزیں یہ چینی ہے آٹا ہے اور باقی تو یہ آپ بزار میں پھر رہے ہیں آپ دیکھیں ساٹھ روے کے لاب مل رہا ہے دیس روے علو مل رہا ہے ہر چیز کنٹرول ایٹھوے ہے اگر دیکھیں تو وہ لوگ جو ہفتے میں دو دن کمائی کرتے ہیں جو دو دن دہاری لگاتے ہیں سن لیں ابھی ہم لوگوں سے بات کر کے آئے ہیں جس نے صبح سے لے کے شام تک کچھ کمائی نہیں ہے وہ آپ سمجھتے ہیں بیس روے کے یہ علو لے لے گا چالیس روے کے پیاس لے لیں میں آپ بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ لوگ نا ایسے بھی ہاتھ رہا ہمیں حقیقت میں یہ ہے اگر ان کو جائیں نا بیٹھے ہو میں ہیں انتظار کریں کوئی کہاں کائے میں بتاتا ہوں ان کو میں میرا تجربہ ہٹ ڈول میں گزرتا ہوں یہوں سے کہتا ہوں یار میں نے یہ کام کرنا ہے ٹھیکہ کریں ہی مارے ساتھ وہ جیڑی کسی یار کے انڈے پورے کروں پندرہ سو روے لوگ لیکن نہیں جی ہم تو جناب ٹھیکے پہ کام کریں گے میں نے مرسلی کئی چھوڑے ہیں یہاں پہ وہ جی چارزار ہوگا پانچزار ہوگا یار پیسے تو ہی روزی چلتی ہے ایک کام مل رہا تو اس کو اللہ کا نام لے کے شروع کرو ہٹے راہ میں خود کام نہیں کرتے ہیں ابھی چلو میرے ساتھ میں کہوں گا یہ کام ہے دیاری لگانی ہے وہ کہیں ہی ٹھیکہ کرو جی مارے ساتھ چلے بھائی جن کیا آلیں آپ کے ٹھیک ہے خیریت سے ہیں یار آپ آپ یوت ہیں آپ نوجوان ہمیں اس لئے آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں تحریکہ انصاف یہ کلیم کرتی تھی یہ کلیم کرتی ہے کہ ہم نوجوانوں کی جماعت ہیں شاید ایسے ہی ہیں نوجوانوں کے لئے کیا کیا ہے پچھلا سال کیسا رہا ہے آپ کے لئے پچھلا سال یار کیسا ہے لوگڈون کی ویسے سب کو پتا ہے کیا حال ہیں ہر بندے کے سب کو پتا ہے یہ تو عوام کا یہ نیا اس نے پاکستان کیا بنانا ہے سر یہ تو پہلے کوئی خراب کری جا رہا ہے پہلا بگاڑ دی ہے پہلا بگاڑ دی ہے صحیح بات ہے سب کو پتا ہے مگائی دیکھیں نا کیا کتنی اس نے مہنگائی کر دی ہر چیز نان لے لو گی لے لو آٹا گریب بندے یہ تیری بات ہے جس کا ہینڈ تو مہت کام ہے وہ کیا کرتے ہیں کام ہے اندر ٹھیک ہے کاروبار کرتے ہیں کاروبار ہے اپنا الحمدلیل لیکن وہ چیز نہیں ہے نوجوان یوتھ بیک بیک بون ہوتی ہے آپ کہیں نا کہ تھوڑا سا بھی اچھا ہو جائے اگلے دن ہمیں یہ نہیں پتا ہمیں یہ ہوتا ہے کہ یہ آج تھوڑا سا صحیح ہے کال پتا نہیں یہ بھی ہون ہے کہ نہیں ہفتے میں ایک دو دن کام ہوگا سال چڑھا ہے کوئی امید نہیں ہے کوئی امید نہیں نظرہ ہمیں تو لگتا ہے کہ جیسے ابھی اس نے کر دینا ہے کہ آ کے پھر کرونا یہ جس طرح ہی سیزن آ رہا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ساتھ یہ لوگ ڈان شروع کر جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہی جو دن ہاتے ہیں ہمارے کام کے انہوں میں لوگ ڈان لگ جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی جن یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں بھائی صاحب یہ صحیح کہہ رہے ہیں ایسے ہی صحیح کہہ رہے ہیں الحمدللہ بے شک بہت اچھی انہوں نے کہا جو بھی کہنا اس سے آگے کوئی بھی نہیں مکہ سے آگے ہندیرہ اور مران خان کو بھی چلے جانا چاہیے وقت سے پہلے چلے جانا چاہیے وقت سے پہلے نہیں جی ابھی اسی وقت آج ہی چلے جانا چاہیے آج نہیں جی آئی تو بڑی دور کی بات ہے ابھی ابھی اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں اس وقت چلے جائیں اللہ کے حکم سے یہ جائے گا نہیں جائے گا تو یہ اپنی آخرت بھی خراب کرے گا خان صاحب کی تین سالہ ساڑھے تین سالہ حکومت کیسی رہی ہے پچھلا سال آپ کا کیسا رہا ہے یہ بتائیں پچھلا سال کیا کہہ سکتی ہیں جی کچھ بھی نہیں کسی کام کا نہیں سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا مہنگائی کا مسئلہ تھا امن عمان کا مسئلہ تھا کیا مہنگائی جوڑ خانہ جنگی لگ گئی ہے معاشی قتل کر رہا ہے یہ اتنا ظلم کر رہا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے بھائی جان آپ دیکھیں غریب آدمی جو ہے اس وقت پسنی رہا مر رہا ہے چکی میں آگیا اس کا بس اللہ یہ ہے یہ پاکستان کو چلا رہا ہے اس کے کام اس کا کام ہو یہ ہمارے پیسے پکل ہی ہوئے ہیں اس نے پاکستان کے جانٹ آئیے پکل ہی ہے کس سے پیسے پکڑے مرکہ سے کتنے پیسے پکڑے جی کتنے پیسے اس کی سوچ سے زیادہ اس نے اپنی سے لے لیے جو اس کا نہ جا سکتا ہے نہ باگ سکتا ہے انشاءاللہ ادھر ہی اس کے اور نون لیگ ہی نکالے گی جو نہ نکالے گی وہ بھی خدا کی دیندار ہوگا چلی ٹھیک ہے جی بتائیں بھائی جن کیا حال ہے آپ کے جی سر اللہ کا شکریہ کیا کام کرتے ہیں سر میرا کاروبار ہے جی دکان آپ کے جی سر ٹھیک چل رہی ہیں سر چلنے کے کیا آپ دیکھیں آپ ایک بندہ کماتا تھا پہلے اسی ہزار بلفرز غالبا تو خرچہ اب اس کا ایک بیس ہو گیا انکم اسی سے ساٹھ ہو گئی ہے نہیں خرچے ہم نے بلا وجہ پڑھا لی ہیں یا جائز خرچوں کی بات کر رہے ہیں سر مہنگائی کی بات کر رہا ہوں میں سر آپ کوئی بھی چیز لینے چلے جائیں آج کچھ ریٹ ہے کل کچھ ہو جائے گا کوئی ایک جگہ میں نے سٹیبل نہیں ہے آج آپ دیکھ لیں کوئی بھی چیز کمائی ہوتی ہیں اسی ہزار کی اسی ہزار ہے خرچے آپ کہہ رہے ہیں ایک لاکھ بیس ہزار ہوگی سر کمائی کم ہو گئی ہے کمائی کم ہو گئی ہے خرچہ بھر گیا جیسے بچوں کا دودھ ہو گیا سکولوں کی فیسی ہو گئی ٹویشن کی ان کی اخراجات دکان پر ملازم ہے تو اس نے کہنا میری بھی سیلری پر آئے اب دکان پر کہا کتنا ہے نہیں چلے نیا سال چڑھا ہے ہم سب کو اسے امیدیں لگانے چاہیے کوئی بہتری آئے گی سر نیا سال چڑھا نیا سال پر چڑھا مینی بچڑ لگا دیا یہ کتنی ٹیکسس نیا جو چند چڑھایا ہے یہ پانچ روپے پیٹرول مہنگا کر دی سر میں وہی تو کہنے لگا ہوں عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں اور پاکستان میں بھا رہی ہیں یہ کیوں ہو رہا ہے جب عالمی منڈی میں ریٹ بڑھتا ہے تو بھی ادھر بھی بڑھ گیا عالمی منڈی میں ڈون ہو رہا ہے یہاں پر ریٹ اپ ہو رہا ہے اب اس کو کون دیکھے گا جو کون دیکھے گا یہ ساری چیزیں ریٹ عالمی منڈی میں کہہ رہے ہیں کہ کم ہو رہے ہیں یہاں پر بڑھیں عمران خان صاحب نے سپرائز دے تو دیا کون سا سپرائز آپ کو کوئی خصوصی سپرائز دیا ہے دے دیا جو انسا جنہوں نے چار پانچ روپا لیٹر پیٹرول مہنگا کر دیا ہے نئے سال کی خوشی ہے یہ تو توفہ ہے آپ کو عوام کے لیے توفہ ہے سال کا پہلا توفہ ابھی تو پورے سال میں پتہ نہیں کتنے کے سال میں پتہ نہیں کیا ہوا انہوں نے کیا تیار ہیں انتظار کر رہے ہیں توفوں کا توفوں کا انتظار کے پھر یہ یہ گریب آدمی مرجے گا اور کیا کرے گا اللہ نہ کرے اللہ آپ سب کی زندگی کرے کاروبار کے جو ان سے مسئلہ مسائل ہیں وہ ویسے ہی ہیں چلدی سے بتائیں نئے ریلیف کئی ہیں دوہ دار بھائی میں یہ تو میرا سوال ہے میرے سے کر رہے ہیں کیا ریلیف ہے آپ بتائیں سب کوئی سے ریلیف نہیں مرنے ہیں نہیں ہوگا مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں سر چلے جی یہ بات تو نہ امیدی کی ہے لیکن اسی بات پہ ہم اختتام کرتے ہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوزار اکیس میں بھی کچھ نہیں تھا ہوا دوزار اکیس میں بھی کچھ نہیں ہونا دوزار بائیس میں بھی کچھ نہیں دیکھتے ہیں ابھی سال کا آغاز ہے لیکن آغاز اچھا نہیں ہوا یہ جو پہلا توفہ ہے یہ تو ہم خیر مزاق میں بات کر رہے ہیں لیکن یہ جو بام گر آیا گیا ہے پانچ روپے پیٹرل کا اس سے آغاز ہوئے اللہ ہی بہتر کہہ رہے اختتام کیسا ہوگا مجھے اجازت دیجئے